تائم ٹیبل کے حوالے سے سیکشن بندی کیسے ہوگی آپ اپنا سیکشن کس طرح سے تلاش کریں گے وہ بات سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے میں شوپا ریاضیات کے سربراہ تائم ٹیبل انچار پروپیسر زائد رفیق بھٹی صاحب سے ممتبیس ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں پروپیسر زائد رفیق بھٹی صاحب وہ بڑی موسیقی اچھا یہ سیکشن کے بارے میں آپ نے آپ کو بتا دوں کہ کنٹین پہ سارے کسٹیاں کے رول نوبرز لگا دیئے گئے ہیں ہم کے پاس لسٹیں بجھوڑ ہیں تو سٹوڈنٹس وہاں سے رول نوبرز لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس بچے کا کون سا سیکشن بنتا ہے تو وہ بڑا سمپل ہے پھر آمدرہ میڈیکل کی طرف ہی چلتے ہیں کہ پری میڈیکل کے دو سیکشنز ہیں سیکشن کے اور بی تو پری میڈیکل کی جو رول نوبرز ہیں ہم کو آپ دو پہ ڈیوائٹ کریں گے چونکہ سیکشنز کو ہیں سیکشن اے اور سیکشن دی ہوئی ہے آپ دو پہ اپنے رول نوبر کو تقسیم کریں اگر زیرو جرو بچےی تو آپ کاサیکشن کی ہے اور اگر ریومینڈر ہونتوبچے تو سیکشن گی ہے، جب آپ نے رول نوبر گو دو پہ ڈیوائٹ کریں گے تو دو سیکشن ہنے ہیں یا وہ ڈو پہ ٹقسیم ہو جائے جا کیاً obedience تو آپ اسی وقت کو سیکشن عزے بن ہوگا سیکشن سے ہے سیکشن بھی ہوگا اسی طرح ہم پاسٹ یئر پر انجینین کی طرح مدر چلیں آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن سی بی ای 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 ف چار سیکشن ہیں اب پر انجینین کا بچش ہے وہ اپنے رول نمبر کو چار پہ ڈیوائٹ کرے گا پری میڈیکل کے سیکشن اس کے دو تھے وہ دو پہ اس پہ ڈیوائٹ کرنا چاہتا ہے اور پر انجینین کے چار ہے تو وہ چار پہ ڈوائٹ کرے گا اب پھر رو نمبر کو فور پہ ڈوائٹ کرے تو کیا possibilities ہوگی یا تو وہ چار پہ تقسیم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا چار پہ اگر تقسیم ہو گیا تو ریمینٹر 0 ہوگا اس صورت میں سیکشن سی اور اگر وہ چار پہ تقسیم نہیں ہوتا تو پھر ریمینٹر یا 1 ہو سکتا ہے یا 2 ہو سکتا ہے یا 3 ہو سکتا ہے تو ریمینٹر 1 آنے کی صورت میں سیکشن دی ریمینٹر 2 آنے کی صورت میں سیکشن دی اور ریمینٹر 3 آنے کی صورت میں سیکشن دی تو یہ 8 ڈسپنل میں چتنے سیکشن ہیں بچہ اپنے رو نمبر کو تم کی تقسیم کرے اور اسی طرح ریمینٹر 0 آنے سے پہلا سیکشن 1 آنے سے دوسرا سیکشن اور اسی طرح آگے آپ نے سیکشن منتے رہے گے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگی دوسرا سکتے ہیں وہ کنٹین میں مجھوڑ شکریہ 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 شکریہ